اسلام علیکم دوستو ڈراما سیل اڈان اپیسوڈ 26 میں آپ دیکھیں گے آتیف ملکہ کو کال کر کے کہتا ہے ملنا ہے مجھے تم سے تو ملکہ حیران ہو کے غصے سے کہتی ہے لیکن مجھے نہیں ملنا تم سے تو آتیف کہتا ہے بے وکوفوں والی باتیں مت کرو اگر مجھے تمہارا نیا نمبر اور سسرال کا اڈریس مل سکتا ہے تو میں تمہارے گھر بھی آ سکتا ہوں یہ سن کے ملکہ حیرت سے اپنے موں بے ہاتھ رکھ لیتی ہے ادھر نویرہ روتے ہوئے وقاس کی والدہ کو کال کرتی ہے تو نویرہ کی آواز سن کے وقاس کی والدہ حیران ہو کے پوچھتی ہیں نویرہ تم رو کیوں رہی ہو تمہیں کیا ہوا اور پھر وہ وقاس کی طرف دیکھتی ہیں اور وہ سمجھ جاتی ہیں کہ ضرور وقاس نے اس کے ساتھ کچھ برا سلوک کیا ہے ادھر عاصم ملکہ سے کہتا ہے اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں جاؤگی تو تمہیں ضرور جانے دیتا کیونکہ میں جانتا ہوں اقیل اور خالہ اب تمہیں اس گھر میں قدم نہیں رکھنے دیں گے تو ملکہ کہتی ہے اگر مجھے جانا ہوا اس گھر سے تو میں رکوں گی نہیں ایک پل کے لیے بھی نہیں تو عاصم کہتا ہے خدا کی قسم میں تمہارا خیال رکھنا چاہتا تھا اور رکھا بھی تھا لیکن تمہیں تو رہنے کا ہنر ہی نہیں آیا سفید پوش انسان کی محبت تو تمہیں بوجھ لگتی ہے بلکہ مزاق لگتی ہے ادھر عاصم کے روکنے کے باوجود ملکہ گھر سے نکل کے آتیف سے ملتی ہے آتیف ملکہ سے کہتا ہے جب تم نے سارے پریس کے سامنے مجھے بیزت کیا تو مجھے بہت غصہ آیا شدید غصہ آیا لیکن پھر جب میں نے تھنڈے دل و دماغ سے سوچا تو مجھے اندازہ ہوا کہ تم نے پبلک میں جو کچھ کیا وہ میری محبت میں تھا تم کسی اور کو میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکی دوستو آپ کے خیال میں کیا ملکہ اب پھر عاصم کے ساتھ تعلقات قائم کر لے گی اور اپنے شوہر آسم کو دھوکہ دے گی رائے کا ایزار لازمی کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شکریہ